انڈیا سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرکٹ کو چاٹتے رہ جائیں گے کرکٹوں کی مارکٹ بڑی ہے سترہ کروٹ پر منیمم دیتے ہیں ای پی ایل میں لیکن مودی ہمیچہ ہی انڈیا تو آگے چلا جاتے ہیں حارون صاحب اتنی کی سالوشیں وہ کرتا ہے رچ جاتے ہیں اینکر صاحب بات کرنا دیا کرتا ہے بات یہ ہے وہ کملا جو ہے وہ کملا حارت سے ملا ہے سب حارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انتھنی بلنکن کی ملاقات کے حوالے سے اچھے نہیں کیسی رہی ملاقات آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خوشگوار نہیں رہی ایسان اکوی صاحب سے خوشگوار میں کہتا ہوں ناکام ہوئی یہ خوشگوار کرلا آپ جیسے انکر استعمال کرتا ہے ایسان اکوی صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا حارون صاحب کے مطابق انتھنی بلنکن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے قریشی صاحب کی وہ ناکام رہی ہے تاثر تو ایسا دیا جا رہا ہے بڑی اچھی ملاقات نہیں خوشگوار تھی ہے گھنٹا وہ بیٹھے کچھ الیدگی میں انہوں نے باتیں کی افغانستان کا مسئلہ بھی اٹھا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے دائی جا رہا ہے فروڈ چارڈ بھی کھلائی تھی کچھ اور بھی دا پکتا ہے فروڈ چارڈ بھی کھلائی ان کو پکوڑا بھی کھلائی چلیے ایسان اکوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ تمام لباسمات تھے دیکھیں امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں جس دلپ تو اسے سامنا کرنا پڑا اس کا ذمہ دار پاکستان کو سمجھتا ہے اور انٹرینگ لنکن جو ہے وہ اس کا اظہار اپنی جو انہوں نے بریفنگز دیں جو ان کی کانگریشنل خیرنگ کی اس میں انہوں نے کھل کر کیا انہوں نے تمام ملبا پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان جو ہے وہ گندہ بچہ ہے یہ بتانے کی انہوں نے کوشش کی اپنے لامیکرز کو کہ پاکستان ہے وہ جس کے وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا افغانستان تو ظاہر ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی ایسا معجرہ تو نہیں ہو گیا کہ ان کے خیالات پاکستان کے حوالے سے بدل گئے ہو گے اور یہ جو میٹنگ ہے اس میٹنگ کے بعد کچھ آپٹیکس ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم جائزہ لیتے ہیں کہ میٹنگ کیسی رہی ہو گی ہماری جانب سے اس کے اوپر بیان جاری کیا گیا اس میں واضح طور پر ایک بات کہی گئی ہے کہ پاکستان نے ری اٹریٹ کیا اعادہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسا تعلق چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ جس میں باہمی اخترام ہو جس میں تجارت ہو جس میں سرمایہ کاری توانائی اور ان شعبوں میں تابون ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس کے خواہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سلوت جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے وہ ان دنیاوں کے اوپر استوار نہیں ہیں اب وزیراعظم عمران خان جو بات مسلسل کہہ رہے ہیں گزشتہ گوچھ عرصے سے ان کے جس میں بھی فارن میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوئے جون کے بعد سے اب تک دیکھ لیں اس میں مسلسل ایک بات موجود ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات چاہتا ہے جیسے آج موڈن ڈے میں امریکہ اور بھارت کے درمیان اس کا تو سوال آپ دیکھیں نا اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا امریکہ انڈیا جو ہے ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے تذبیراتی حلیف ہے اور انڈیا نے اسٹیبلی میشمنٹ ہر آدمی سوائے ان کے جو اندھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ وہ تو پاکستان کو دہشتگرد ریاست قرار دینا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں الگ بات ہے کہ وہ خود پھز گیا سیچیوشن میں اندر بھی پھز گیا افغانستان سے نکل گیا ایران آج سے نکل گیا بنگلہ دیش نکل رہا ہے بھٹان نکل رہا ہے سکم نکل رہا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کا تو سوال یہ تو مطلب کیا ہے یہ خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے اور کیا یہ دیکھنا بھی چاہیے لیکن حارون صاحب ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایک چھوٹ جو تواتر کے ساتھ گزشتہ دو دہائیوں میں بولا گیا ہمیں گورنمنٹس بتاتی رہیں ہمیں فورن آفیس کہتا رہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سٹریٹیجک تعلق آتی ہیں اور پاکستان اور امریکہ سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں اس ریجن میں جبکہ یہ ایک ایسا جھوٹ تھا جس کے اوپر بہت سارے لوگ یقین بھی کرتے رہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ تھا ایک سیکیورٹی کا تعلق تھا کہ ہم امریکہ کے لیے کیا کر رہے ہیں بدلے میں امریکہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں آپ جب بات کہہ رہے ہیں کل اگر فارن آفیس کی بریفنگ دیکھی جائے تو اس کا مطلب ہے پاکستان نے کہہ دیا تم منافقت برت رہے ہو ڈبل سپیک تو کہہ دیا نا ڈبل سٹینڈرڈ بھی کہہ دیا تو سفارتی زبان میں تو منافق کوئی کہا جاتا ہے نا اس کے پاتھ کیا گنجائش رہ گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تو آپشن یہی ہے نا کہ بس جگڑا نہ کریں کوشش کریں کوئی جگڑا نہ ہو اور ہم سی پیک سے کیسے دسوردار ہو سکتے ہیں بلکل یہ واضح دور پر پریشر اور بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر اگر حکومت میں کوئی اور ہو تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں پاکستان کا جو صد امریکہ کے ساتھ تعلق ہے اور اس میں جو خرابی نظر آ رہی ہے یہ مخدوش نظر آ رہے ہیں اس کا تعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے زیادہ امریکہ اور چین کے تعلقات کے ساتھ ہے عالمی محاج پہ بائیڈن جو ہیں انہوں نے ٹیک آن کیا رہا ہے چائنہ کو چائنہ کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے کنفرنٹیشن کی وہ ان کی سپیچ میں بھی نظر آ رہی تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چین کا کلوز پارٹنر ہے ان کا سٹرٹیجک پارٹنر ہے سٹرٹیجکلی الائنڈ ہے پاکستان چین کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ تو سزا وہ اپنے طور پر چین کے انتحادیوں کو بھی دے رہے ہیں جو مستقبل میں بھی چین کے ساتھ بہت زیادہ چین کے لئے فائدہ بات یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان تعلقات کی بہتری کا کوئی زیادہ امکان نہیں ہے ہم کوشش تو کر رہے ہیں لیکن زیادہ امکان نہیں ہے دیکھیں سٹیٹ دپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ وہ پریس ریلیزز جاری کرتے ہیں ابھی ملاقاتیں انٹونی بلنکن کی جس بھی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ان کی حالانکہ فرانس کے ساتھ ابھی کتنے تعلقات خراب ہوئے ہیں آکس پیکٹ کی وجہ سے جتنے بھی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات اس کی پریس ریلیز لگائی گئی گیا پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات سے پہلے کے ریمارکس تھے وہ اپ ڈیٹ کیے گئے ہیں پریس ریلیز باقاعدہ نہیں جاری کی گئی پھر جب آپ انٹونی بلنکن کے ٹوٹر کے اوپر جاتے ہیں جہاں پر وہ دنیا کے مختلف وزیر خارجہ سے اپنی ملاقاتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں گریٹ تو میٹ کسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں پلیز تو میٹ اور پاکستان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے انہوں نے ایک چھوٹا سٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اس سے زندہ سرد موری کیا ہوگی بہت شکریہ تینکیو سوما چیسان اکوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دیکھیں یہ ایک زمانے میں آپ کو بتا ہے میرا بہت انٹریکشن رہا ہے آرمی افیسر کے ساتھ جب پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے دہشت گردی کا خطرہ تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں بلیک میل کر رہی تھی تو میں نے ایک بنیادی فیصلہ کیا کہ میں مجھے اس کی تحقیق کرنی شاہی ہے اور میں بہت مل طرف ہو جی افصروں سے مجھے بڑے لوگ ڈراتے تھے تو ہم پر دبا لگ جائے گا میں نے کہا دبا کس بات کر لے جائے گا کوئی ٹیکے لینے جا کر ڈیفینز میں پلاٹ الارٹ کرنے کس چیز کا دبا لگے گا تو میرا اس وقت کا احساس یہ تھا دو ہزار نو دس گیارہ میں میں نے سوچنے شروع کیا کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں ختم ہو جائیں گے ایک دن برائے نام رہ جائیں گے خیر پاکستان کے بغیر چہرہ تو نہیں سٹیٹیجنگ امپورٹنس بہت ہے درست افغانستقان کے بغیر بھی چہرہ نہیں یہ بھی ساری دنیا دیکھ لے گی کہ ان سے بھی تعلقات بنائیں گے چہرہ نہیں ہے اس کے سوا ٹھیک لیکن اب ایک بات واضح ہو گئی وہ بات یہ واضح ہو گئی کہ امریکہ کا فوکس ہے وہ جو ورلڈ کہتا تھا نیو ورلڈ آڈر نیو ورلڈ آڈر جو شرک کے مطر آدف ہے تو اللہ بلاتا ہے نیو آلوی نظام تو وہ اپنا اب یورپ میں نہیں ہے میڈل ایس سے تو وہ جو فوجے بھی ہٹا رہے ہیں اب وہ ہے بحر ہند اور بحر القاہل جنوبی سمندر جو ہے چین کے اب سارا انہ سار بحری تجارت میں آپ نے دیکھا آپ کا علم ہے کہ ٹرائلر کے کیمہ جو ہے وہ پندرہ سے بیس گناہ بڑھ گئے چار پانسے ڈالر میں چین سے ایک وہ کنٹینر آتا ہے کنٹینر لائے جاتا تھا سامان اب کتنا میں آتا ہے کتنا اس کو بیس سے زرگ کئی گناہ بڑھا دیا ہے بیس گناہ تاکہ تجارت متاثر ہو سکتے چین دس بیشت بڑھتی ہے بیس بیشت بڑھتی ہے چالیس بیشت بڑھتی ہے پچاس بیشت بڑھتی ہے ہاتھ سے ہاتھ کبھی سو بیشت بڑھ گئی سمندرہ سے بیس گناہ ٹھیک ہے تو کیونکہ ہوای جہاز تو ابھی پوری طرح آپریٹر نہیں کر رہے ہیں وہ چینی سمندروں پہ اب معاہدہ کر لیا آسٹریلیا کے ساتھ بریقہ برطانی آسٹریلیا جس کے وقت جھگڑا پڑھا ہوا فرانس کا اور فرانس بہت مشتعل ہے پینٹس بلین ڈالر رییکٹ بھی اس نے کیا ٹھیک ہے پیٹ مچھرا گوم دیا آسٹریلیا پہ دیکھیں ذرا ایٹمی تابکاری کے خلاف ہے ایٹمی اتھیار کبھی نہیں بنائیں گے آپ دوزے تو لے گا آپ لے دے دے گڑ کھانا گلگلوں سے پریس کیا دنیا ہے جی پاکستانی فارانس نے امریکیوں کو خوب کھری کھری سنے پہلی دبا ہے یہ دوبان استعمال ہوئی ہے ڈبل سٹینڈرڈز ڈبل سپیک مضب منافقوں تم سمجھتے کیا ہو یہ ہیلریک کلنٹرن کیتنا جھوٹ بولتی تھی اب چھوڑ کے نہیں جائیں گے قوموں کے تعلقات مفادات پر منصر ہوتے ہیں دیکھئے کیا ہے ہمارا مسئلہ ہم سمجھتے نہیں کہ معاشی آزادی کے بغیر سبل اداروں کے مضبوطی کے بغیر کبھی ہو نہیں سکتا دو سال میرے جیسے کتنے آدمی چیختر رہے کہ تیز رفتہ ترقی زراعت میں ہوتی ہے فوری ریلیف اور انڈیسٹرلائزیشن اصل علاج ہے اور اس طرف توجہ نہیں تھا ان کے موسیقی